تو فرنڈز کرونا ویرس سے جہاں پہ جانی نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ مالی نقصان بھی بہت زیادہ شدید ہو رہا ہے اور میرے خیال سے کوئی بھی ایسی سنت نہیں ہے جو اس سے بچی ہو سوائے جو ہمارے روز مرہ کی جو ہم چیزیں کھاتی پیتے ہیں یا جو میڈیکل کی کچھ چیزیں ہیں ان کی سیل کچھ اسی طرح چل رہی ہے یا کچھ بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ جو اگر سب سے زیادہ جو اس چیز میں نقصان ہوا ہے وہ جو ٹیکنالوجی سے متعلق ج چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ یہاں پہ نقصان ہوا ہے اور ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اگر آپ کو سمارٹ فون یا کوئی لیپ ٹاپ یا کوئی اس طرح کی چیز خرید رہے ہیں جو چائنہ وغیرہ سے امپورٹ ہو کے آتی ہیں تو ان چیزوں کی قیمت کے اندر جب یہ لاک ٹون وغیرہ ختم ہوگا اور حالات جو ہیں وہ نارمل ہوں گے تو ان چیزوں کی قیمت کے اندر آپ کو کافی زیادہ ڈیفرنس نظر آئے گا یعنی کہ یہ چیزوں کی قیمت بہت بڑ بشتھ ہے تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ چائنہ کے اندر سب سے پہلے یہ ویریز شروع ہوا تھا اور چینہ کے اندر فیکٹریز جو انہوں نے اپنی فیکٹریز کو بند کر دیا تھا کیونکہ جو ان کے ملازم تھے ان کو انہوں نے کرنٹائن کر لیا تھا وہاں پہ اور وہ فیکٹریز وہاں پہ بند ہوگی تھی یہ تقریبا دسمبر جنویری کے اندر وہاں سے وہاں پہ فیکٹریز بند ہونا شروع ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جمعہ پر پہلے دنیا پہلایا تو پوری دنیا کے اندر جو پرچیز ہو ری ت ہی وہ پرچیز بھی رک گئی ہے تو جو منفیکچرز ہیں وہ اپنے پروڈکٹس بنا نہیں رہے ہیں اور اس کے علاوہ آگے زہر اگر وہ پروڈکٹس بنائیں بھی تو آگے سیل بالکل نہیں ہوں گی کیونکہ پوری دنیا کے اندر تقریباً اسی طرح کی سیچویشن ہے کہ ہر جگہ پر لاکڈاؤن ہے اور ان چیزوں کو اس وقت کوئی بھی نہیں خرید رہا تو یہ جو اتنا بھاری نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے بعد میں جب حالات نارمل ہوں گے تو ان تمام پروڈکٹس کی جو پرائز ہیں وہ کافی انکریز ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے یا اس نقصان کو کم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جو سمارٹ فونز ہیں لیپ ٹاپ ہیں ان کیوں پر ٹیکس زیادہ لگائے جائیں کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر آدمی کا گزارہ ہو سکتا ہے آدمی زندہ رہ سکتا ہے سروائیف کر سکتا ہے تو گورنمنٹ کا مشہن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ ٹیکس لگاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تین چار فیکٹرز جو ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں کہ ایک تو آپ کی فیکٹریز بند ہیں دوسرا آپ کی جو مارکیٹ کے اندر وہ چیزیں سیل نہیں ہو رہی ہیں اور تیسرا گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے تو وہاں پر ٹیکس وغیرہ بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں تو اس فیہ سے ان چیزوں کے ریٹس جو ہیں یہ بڑھ جائیں گے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کوئی سمارٹ فون یا کوئی لیپ ٹاپ یا کوئی طرح کی چیز خریدنا چاہتے ہیں جو خصوصی طور پر چینہ سے امپورٹ ہوتی ہو تو ان چیزوں کے پرائز جو ہیں حالات جب نارمل ہوں گے تو بڑھ جائیں گے اور یہاں پہ میں آپ کوئی اور بات بھی شیئر کرتا ہوں کہ کرونا ویڈیوز کے حوال سے بہت سی فیک ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں بہت سی ہوم ریمیڈیز آپ کو بتائی جائیں گی تو یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ کو جو آپ استعمال کرتے ہیں تو ان میں آپ کو فائدہ کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے تو آپ پلیز اگر آپ خود سے بھی کوئی ایسی چیز کو آگے شیئر مت کیجئے اور جو آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں ان پہ بھی آپ عمل نہ کریں آپ کو اگر کرونا ویڈیوز کے حوالے سے کچھ انفرمیشن چاہیے تو آپ WHO کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے وہاں سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی گورمنٹ کی ویب سائٹز ہیں یا جو گورمنٹ کے باقی سورسز ہیں جہاں سے وہ آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں بجائے آپ اگر یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر آپ جو یہ لوگ عام ویڈیوز بناتے رہتے ہیں جھوٹ موٹ کی ان کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ایتھنٹک سورس ہیں وہاں سے انفرمیشن لیں اور اس چیز کے بارے میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا وہاں سے جا کے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی ملتے رہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ